آپ کو بہت ہی جعادہ ہیر فال کا ایشو ہو رہا ہے آپ بہت ہی تیجی سے اپنے بالوں کو بڑھانا چاہتی ہے کالہ بنانا چاہتی ہے اور گھنہ بنانا چاہتی ہے تو آج کی جو ریمیڈی ہونے والی 시작 آپ کے لئے ہونے والی آج کی ریمیڈی بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہونے والی ہے آپ کی بالوں کی ہیر گروتх کے اور ہیر فال کو کنٹرول میں نہنے کے لیے جس طریقے سے اس لیڈیس کے بال ہیں اتنے لمبے گھنے اور اکدم کالے سے اسی طریقے سے آپ کے بال بھی ہو جائیں گے دوستو بس آپ کو کچھ ٹپس اور ٹریکس فالو کرنی ہے اور آج کی جو ٹپس ہیں وہ کافی بہترین ٹپس ہیں آپ کے بالوں کے لیے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانا کس طریقے سے ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے دوستو آپ کو چامل چامل ویٹمین منگل سے بھرپور ہوتا ہے کورین جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بالوں کو کالا اور لمبا بنانے کے لیے بہت ٹائم سے چامل کا پانی ہی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کنٹینیویسلی اپنے بالوں میں چامل کا پانی یوز کریں گے تو آپ کے بال بھی لمبے اور گھنے ہو جائیں گے تو آپ کو لینا ہے چامل کم سے کم آپ چار چمچ کے قریبن یہاں پر چامل لے لیجئے ان کو اچھے سے واش کر لیجئے کلین کر لیجئے کوئی سب بھی برینڈ آپ چاملوں میں لے سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس جار کو اچھے سے فل کر لیجئے گلاس میں بگا رہے تو گلاس کو پانی سے فل کر لیجئے اور اب ہمیں دوسری چیچ چاہیے دوستو وہ یہاں پہ چاہیے ہمیں میتھی دانا میتھی دانا میں دو چمچ کے قریبن میتھی دانا لے رہی ہوں میتھی دانا پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے ہماری ہیئر گروت کے لئے بہت ہی بہتنی طریقے سے کام کرتا ہے بالوں کو سلکی سائنی بناتا ہے تو دو چمچ میتھی دانا میں نے یہاں پہ لیا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے کلین کر لیا ہے اب اس میتھی دانے کو میں اسی چاول کے اندر ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے بھگانے کے لئے چھوڑ دوں گی تو میں نے اسے رکھ لیا ہے رات بھر بھگانے کے لئے آپ رات بھر بھگانے کے لئے رکھیں گی تو بہت اچھے سے یہ کام کرتا ہے کیونکہ جو چاول ہے وہ اچھے سے فول جاتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اوور نائٹ اس کو رکھا ہے دوستو تو اوور نائٹ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو میتھی دانا ہے وہ پوری طریقے سے فول چکا ہے چامل بھی اچھے سے فول چکا ہے اور یہ جو ریمیٹی ہے ہماری آدھی بن کے تیار ہے اب یہ پوری طریقے سے بن کے ریڈی نہیں ہوئی ہے اس میں ہمیں ایک سیکرٹ انگریڈینٹس ایٹ کرنا ہے جو آپ کی بالوں کی ہیر گروت کے لیے ہیر فول کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی کارگر سدھ ہے تو اس کو ہم اچھے سے پہلے سٹوین کر لیں گے اور اس پانی کو ہم سیپریٹ کر لیں گے تو یہ پانی میں نے نکال لیا ہے اور اس بچے ہوئے پیسٹ کو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جو چامل ہے میتھی اس کو آپ گرائنڈر میں ڈالیے اور اس کا پیسٹ بنا کے اپنے بالوں پر لگائیے یہ بہت ہی مطلب آپ کے بالوں کو اتنا شائنی بنا دے گا چمکدار بنا دے گا اور آپ کی ہیر گروت کو بڑھانے کے لیے بھی یہ پیک بہت بہترین کام کرے گا تو یہ پانی تو ہمارا بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک باؤل میں ہمیں اس پانی کو لے لینا ہے اور اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے دوستو کیسٹرو آئل ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے کیسٹرو آئل کیسٹرو آئل آپ کو کسی بھی کیمسٹ شاپ میں مل جائے گا بہت کم مال کا تیل ہے ہیر فول ہو رہا ہے تو کم سے کم اگر آپ اسے دو تین دن کنٹینیوس لے لگائیں گے تو آپ کا ہیر فول ایک دم بند ہونے والا ہے بالوں کی ہیر گروت کے لیے بہت ہی اچھے سے کام کرے گا اب ان دونوں چیزوں کو آپ کو اچھے سے میکس کرنا ہے کہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے سے میکس ہو جائے کیونکہ جو آئل ہے کافی تھیک آئل ہوتا ہے نہیں تو آپ اسے ڈول بوائلر کی ہیلپ سے بھی اچھے سے میکس کر لیجئے کہ یہ آپس میں اچھے سے میکس ہو جائے یہ پانی اور جو تیل ہے وہ آپس میں میکس ہو جائے جو ارارنڈی کا تیل ہوتا ہے دوستو یہ آپ کے بالوں کی لمبائی کو بڑھانے کے لیے موٹا بنانے کے لیے گھنا بنانے کے لیے کالا بنانے کے لیے بہت اچھے سے ورک کتا ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب آپ کو اس کو لگانا کس طریقے سے ہے آپ اپنے بالوں پر اسے لگائیے اس سے آپ کے بال کالے بھی بہت ہوں گے جس طریقے سے آپ میرے بال دیکھ سکتے ہیں میں کوئی بھی مہندی وغیرہ اپلائی نہیں کرتی ابھی بالوں میں اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مہندی کی ریمیڈیز بہت ہی کم ڈالی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک بال تھوڑا وائٹ نیوے تب ہی سٹارٹ کروں گی مہندی لگانا تو اسے آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے دوستو ہیئر فال ہو رہا ہے اکڈم انسٹینٹ آپ کا ہئر فال بند ہو جائے گا آپ کے بال کالے ہوں گے آپ اسے کسی بھی کارٹن پیٹ کے ہیلپ سے لگا سکتے ہیں سپری بوٹل میں اسے ڈال کے آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں کارٹن کے ہیلپ سے اسے لگا دیوں دوستو اور اسے آپ کو اپنی سکیلپ میں لگانا ہے اچھے سے جب آپ اسے اپنے سکیلپ میں لگانے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اسے اچھے سے آپ کو مساج کرنی ہے مساج کرنا بہت ضروری ہے ہیر گروھت ہے وہ بہت تیجی سے بڑھنے لگے گا ساتھی ساتھ جو آپ کو ہیر فال کا ایشو ہے وہ بلکل رکھ جائے گا اور ایک چیز اور ہے دوستو اس کو آپ کو رکھنا کتنی دیر ہے اسے اٹلیسٹ آپ چار سے پانچ گھنٹے اپنے بالوں میں رکھیں گے ہو سکے تو اوورنائٹ آپ رکھ سکتے ہیں تو اوورنائٹ رکھیں اوورنائٹ سے زیادہ آپ کو نہیں رکھنا ہے چار سے پانچ گھنٹے سے اوورنائٹ کے بیچ میں آپ کو اس کو رکھنا ہے اور نیکسٹ ہے کسی بھی مائل شیمپ اسے اپنے بالوں کو واش کر لیجئے اس سرم کو آپ اپنے بالوں کی لیندھ پہ بھی لگائیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو چمکدار اور کالا بنانے میں بھی کافی زیادہ ہیلپ کرے گا تو اس ریمیڈی کو آپ کو لگانا کتنی بار ہے آپ کو بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے تو اسے آپ ہفتے میں تین سے چار بار لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں ہی آپ کا ہیر فال بلکل بند ہو جائے گا